بھارت اور پاکستان کے بیچ لینگویج چینج ہو گئی ہے یعنی بہتر ہو گئی ہے پہلے یہ تھا کہ خط کا انتظار رہتا تھا عمران خان صاحب کو اب پرائیم نیسٹر نیندرہ مودی نے بھی خط لکھنے کی پہل کر دی اور جواب میں پھر پرائیم نیسٹر عمران خان کا بھی خط پرائیم نیسٹر نیندرہ مودی کو چلا گیا اور آخری جملہ بلکل ایک ہی تھا کہ ہز ایکسیلنسی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں بھی بہتری ہو وہاں سے بھی کہا جاتا ہے آپ کے ہاں بھی بہتری ہو ٹریڈ بھی کھل گئی ہے اور ٹریڈ ایک بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے بہت بڑا ناتہ ہوتا ہے پاکستان میں چینی کی قلت تھی کپاس کی قلت تھی اور جو وہ دوسرے ملکوں سے مگوارے تھے وہ بہت مہنگی پڑتی تھی اب بھارت سے جو کپاس آئے گی جو چینی آئے گی وہ سستی بھی ہوگی آسان بھی آنا ہوگا اور تلقات بھی آگے جائیں گے سیز فائر کی کہانی بھی تقریباً تین چار ہفتے پرانی ہو چکی اس پہ بھی ہم نے بہت بات چیت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وارٹر ٹریٹی پہ بھی میٹنگ ہوئی تو یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور تھرڈ اپینین میں ان سب باتوں کا آج ہم تیزیہ کریں گے بریسٹر حمید بشانی صاحب روح روان تھرڈ اپینین کے تو موجود ہے ہمارے ساتھ جی بریسٹر صاحب ویلکم سر سر وہ خاتنی آ جا رہا تھا پہلے تو یہ تھا مسئلہ اب خاتنی آ جا رہے ہیں اور بڑی اچھی لینگویج ہے کہ جناب ہز ایکسلنسی آپ کے ہاں بھی بہتری ہو ہز ایکسلنسی آپ کے ہاں بھی بہتری ہو اور یہ بھی اب ہوا کہ اب ٹریڈ بھی آج کھل گئی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو یہ تو بڑی اچھی خبر ہے جناب اس گوڈ نیوز کے چلو خطو خطابت تو شروع ہوئی خصوصاً اتنا طویل انتظار وہ پرانے زمانے کے جو قصے ہمارے عام مشہور ہے نا رومانی قسم کے قصے جس میں کہ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں جو معبت میں مبتلا ہیں تو پھر وہ ری کمیونی کیٹ کرنے کا ری چینلائز کرنے کا ایک جو ہے بڑا صبر آزما قسم کا ایک مرحلہ ہوتا ہے تو یہ اسی طرح کی سیچویشن بن گئی تھی انفارچونیٹلی پاوستان اور انڈیا کے درمیان انفارچونیٹلی یہ ایک بڑی چیز ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا لینگویج چینج ہوئی ہے لیکن تو ٹیلیو دہ ٹروتھ میں اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا میں آلانکہ آپ ہمارے میں شاہ پیس کی بات کرتے رہے ہیں ایون ان دیفیکل سیچویشن لیکن میں اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ نہیں دیکھ رہا ہوں اپٹیمیزم سے کہ ہم ایک دم کہہ دیں کہ جی بتا نہیں کیا ہو گیا اسے بگ جو ہے وہ نیوز ہے لیکن جو بریک تھرو ہوتا ہے نا ریال ون اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک گراؤنڈ جو ہیں وہ سٹ انہیں باقی ہیں لیکن جو کچھ بھی ہوا جس حد تک بھی ہوا اس کو میں تھوڑا سا بڑا کلوزلی واج کر رہا ہوں جو سب سے بڑی بات ہے کہ لینگویج چینج ہوئی ہے اور لینگویج چینج ہوتی ہے ایکچولی جب آپ کی پالیسی چینج ہوتی ہے چونکہ لینگویج اس دی ریفریکشن اف یور پالیسی جو اس کے بیہائنڈ آپ نے سٹ کی ہوئی ہے تو میں اس کو سپیسیفکلی جو عمران خان صاحب نے خید کا جواب دیا اس کو میں ری ریڈ کر رہا تھا اس میں ایک بڑی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پیس کے لیے جو ہے وہ ڈسپیوٹس کا حل ہونا ضروری ہے انکلوڈنگ جمہو اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ اب اس میں کیا خاص بات ہے کہ انکلوڈنگ جمہو اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ اس جمہو اینڈ کشمیر کے پیچھے کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک پوری کانی تھی جو اگر چینج نہ ہوتی تو ظاہر ہے ڈیفینٹلی یہ ایک سرکاری خرط ہے افیشل لیٹر ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں کہ آپ لینگویج کیسے لکھتے ہیں اب پہلے جمہو کشمیر کے پیچھے آپ سٹیٹ آف جمہو اینڈ کشمیر بھی لکھتے تھے جو اب آپ نہیں لکھ سکتے اگر آپ لکھ رہے ہیں تو پھر آپ ظاہر ہے کہ پیچھے سٹیٹ آف جمہو اینڈ کشمیر نہیں لکھ سکتے چونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ لیگلی آف سٹیٹ آف جمہو اینڈ کشمیر نہیں ہے انڈیا لیگلی اس کو سٹیٹ آف جمہو اینڈ کشمیر نہیں کہہ رہا تو آپ اگر اس کو سٹیٹ آف جمہو اینڈ کشمیر لکھ دیں گے تو دیٹ مینز یوار چیلنجنگ انڈین پوزیشن رائٹ دیر ایڈ دی آوٹ سیٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگینسٹی ڈیپلومیٹک جو آپ کی اوپننگ ہوتی ہے اس کے بھی خلاف ہے اور جو اخلاقیات اس طرح کی ڈیپلومیٹک ایکسچینج کی ہے اس کی بھی ہے کہ آپ دوسرے کی پوزیشن کو اگدم لفظوں میں جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں یہ انہوں نے لفظ کاٹ دیا جو کہ ایک ہسٹاریکل بات ہے یہ میں آپ کو بتا دوں چونکہ یہ برداشت کرنا ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس کے پیچھے سے کاٹ دیا اس کے پیچھے وہ یونین ٹیریٹوری بھی لکھ سکتے تھے جیسے کہ میں کہتا ہوں اپنے کامیونکیشن میں لیکن اس کے لیے تھوڑا سا اوپن ظرف چاہیے کہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یونین ٹیریٹوری کہیں گے تو آپ کو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈیا نے جو پوزیشن اس پہ بنائی ہوئی ہے اس کو ایکسپٹ کر کے پھر آگے چل رہے ہیں جبکہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا حالانکہ ایک ایلا جامو کشمیر لکھنے سے بھی یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے جو ہے وہ پوزیشن اپنی روایت تھی جو ٹریڈیشنل پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو چینج کر لیا اب اس سے ایک بڑا جو ہے نا اگر آپ اس کی نیٹی کریٹی میں جائیں تو ایک بڑا میسج ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آپ نے اس کے ساتھ سے جو سابکے اور لاکھ کے جو ہیں نا نکال کے تو اس کو ایک نیوٹرل لفظ بنا دیا اس سے ہوتا کچھ نہیں ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ساری لفظوں کے انہوں نے کھیل بنائے ہوئے ہیں کہ جی ہم یہ لکھ دیں گے وہ بول دیں گے اس سے کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا جو ٹیریٹوریز جن ملکوں کے پاس ہوتی ہیں ان سے لینے کا اس کو تبدیل کرنے کا ایک میکانیزم ہوتا ہے ایک لانگ وے ٹو گو یہ ایسے یہ تانے بازی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے بہرحال یہ ایک پالیسی چینج اس لیے ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ منسٹری آف فارن آفیرز اس کو ریزسٹ کرتی رہی پاکستان کی ملیٹری اسٹبلشمنٹ کی اس پہ واضح گائیڈ لائن رہی میں چونکہ گزشتہ تیس سال سے پاکستان کے چھوٹے موٹے اخبارات میں لکھتا ہوں مین سٹریم یا چھوٹے اخبار تو وہاں پہ ایکسر مجھے یہ بتایا جاتا رہا جو ہے کہ یہ جو آپ لکھتے ہیں میں مثلا لکھتا ہوں جمہو کشمیر تو وہ کہتے ہیں نہیں جی جمہو کشمیر تو آپ نہیں لکھ سکتے ہماری گائیڈ لائن تو یہ ہے کہ آپ پہلے کہتے تھے کہ آپ لکھیں مقبوضہ جمہو کشمیر میں یہ آپ کو فیفت آف آگست 2019 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہماری گائیڈ لائن یہ ہے ایڈیٹرز کو کہ آپ اس کے پیچھے مقبوضہ جمہو کشمیر لکھیں اور اب سارے اخبارات اٹھا کے دیکھیں ایڈیٹوریل سے لے کے نیوز تیک تو کہیں بھی خالی جمہو کشمیر نہیں لکھا ہوتا بلکہ اس کے پیچھے مقبوضہ پری 2019 پوسٹ 2019 عمران خان صاحب نے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو نیو ڈائریکشن جاری کی اس میں انہوں نے ساتھ میں یہ لکھا کہ اس میں آپ یہ ڈائریکشن بھی دیں کہ ایلیگلی اکوپائیڈ جمہو ان کشمیر یعنی اس کے پیچھے انہوں نے ایلیگل کا لفظ لگوایا جو پریس ان پیبلیکشنز کو آلانکہ اکوپیشن کا جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اکوپیشن ایٹسیلف اللیگل ہی ہوتا ہے اکوپیشن ایز ناٹ ایک کائنڈ آف اللیگل اکوپیشن کا مطلب ہے بائی فورس کسی ٹیریٹوری کو لیتے ہیں تو اس کے پیچھے اللیگل نہ لکھنے کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ لفظوں کا یہ ہے روپیر تو اس سے کیا ہوتا ہے جو انڈیا کی مثلا ایک آفیشن پوزیشن تھی کہ جی جو سٹیٹ آف جمہوین کشمیر فارمر سٹیٹ آف جمہوین کشمیر کی ٹیریٹوریز ایدھر پاکستان کے پاس ہیں جس میں آزاد کشمیر اور گلگل بلدستان شامل ہے ان کے پیچھے آپ پی اوکے لکھیں یہ انڈیا کی آفیشن پوزیشن ہے اور انڈیا کے جتنے آفیشن ڈاکومنٹس ہیں اس میں آپ کو کہیں بھی آزاد کشمیر اور گلگل بلدستان کے پیچھے پتوں کے دعوت ہوتی ہے اس میں اور سیمیلرلی پاکستان کی طرف سے یہ تھا کہ مقبوضہ جمہوین کشمیر یا پھر بعد میں جمہوین کشمیر تو اس میں ایک یہ میں نے تفصیل میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے جو آڈین سے ہم کے لیے کلیئر کروں کہ ان چیزوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے خیط سے یہ نکال کے صرف جمہوین کشمیر لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کچھ اس طرح کے ناکاد کہتے تھے یا کریٹک کہتے تھے کہ بھائی آپ لوگ یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ایک دوسرے پہ اس طرح پریشر آئیز کر کے لفظوں کے ایرپیر میں ڈال کے جالی قسم کی ڈپلومیسی میں ڈال کے تو اس کو عل نہیں کر سکتے آپ کو اس کے لیے ایک دیانت دارانہ اپروچ جو ہے اس کو کرنا پڑے گا سٹارٹ لیکن آپ کو کرنا پڑے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعہ ہی صحیح ہے میں اس کو کوئی آور ریڈ نہیں کر رہا ہوں اور یہ واقعہ پاکستان کی پالیسی میں یہ تبدیلی اگر آ گئی ہے یعنی یہ آور لک نہیں ہوا خدا کرے کہ کوئی کسی جو رائٹر ہے اس کی طرف سے یا پھر بعد میں حکومت کا مود نہ چینج ہو جائے تو یہ ایٹسلف ایک بہت بڑی بگ ڈیولپمنٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلیم گیم سے نکل نہ چاہتے تو بلیم گیم سے نکل کے تو جب آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو آپ کے نزدیک اگر جمہو اور کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے تو اس کے سارے یہ نیٹی گریٹی میں وہ آ جاتا ہے کہ آپ اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں انڈیا کو یا انڈیا پاکستان کو کیا بتانا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلا جو ہے بگ پازیٹیو چیز میں دیکھ رہا ہوں اس لیٹر پہ ایک مختصر لیٹر پہ یہ ایک بگ ڈاٹ ہے جو کہ ایٹسپیکس پار ایٹسلف اور یہ ایک میسیج دے رہا ہے اگر اس میں ہماری جو ہے وہ جو ریال پالیسی ساز ہیں وہ شامل نہیں ہیں اور بعد میں وہ عمران خون صاحب کو ری ڈائریکٹ کریں کہ آپ نے یہ لکھ دیا تو آئندہ نہ لکھیں یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مانیٹر کریں گے جو پریس ان پبلکیشنز ہیں اور جو پاکستان کے آفیشل ڈاکومنٹس ہیں لیکن یہ ساتھ تک دیسیس ای بگ ڈیل اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی راستہ ہے اس کے علاوہ کو راستہ نہیں ہے یعنی یہ آپ جو ہے میں نے پہلے بھی دو تین مہینے پہلے اسی ڈسکیشن میں عرض کیا تھا کہ آپ اگر انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنشپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے اببہ وائداد کو گالیاں دے کے یا ان کے ماضی کی جو کوئی آرگنائزیشنز ہیں یا سوچ ہے یا آئیڈیالوجی ہے اس کو تانہ دے کے یا اس کو گالی بنا کے اس کو جناب اس طرح کی چیز بنا کے پیش کر کے نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو ایک دوسرا ایٹیچوٹ جو ہے وہ اپنا نہ پڑتا ہے تو سیم چیز اس میں ہے تو اس طرح جو انہوں نے بیان دیا کہ ہم ماضی کو دفن کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ہم اس پروگرام میں ون وائی ون ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا کیا دفن کر سکتے ہیں لیکن پہلا جو ایشو آپ نے اٹھا ہے لینگویج کا تو اس میں آئی ایم کمپلیٹلی ویڈ یو کہ یہ لینگویج میں سو فار ایک بڑی تبدیلی ہے بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بشانی صاحب آپ نے صحیح کہا کہ یہ صرف کوئی میرا خالے سو ڈیر سو ورڈز کا خات تھا بہت ہی مختصر خات تھا اور ظاہر حکومتی سطح پر خات تھا اور بڑا سوچ کے لکھا گیا ہوگا اور اس میں بیچ والا راستہ اپنایا انہوں نے کہ نہ تری کہا اور نہ وہ سٹیٹ کہا بس جمہو ان کشمیر کہا لیکن عمران خان کے اس خط میں بات کی گئی پھر بھی جمہو ان کشمیر کی پرامنسٹر نینڈرہ موڈی نے جو لیٹر لکھا تھا بائیس مارچ کو تریس مارچ کے موقع پر انہوں نے اس میں ٹیررزم کو ختم کرنے کے حوالے سے زور دیا یہ بھی ایک لینگویج کا حصہ ہے انہوں نے ابھی بھی جمہو کشمیر کی بات کی سٹیٹ نکال دیا تیریٹری شامل نہ کی اور اب ہم اس کو اگر اگلے مرحلے میں دیکھیں تو وہ مرحلہ جو اس کا آغاز ابھی بہت ہی چند گھنٹے پہلے ہوا کہ پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ بھارے سے چینی اور کپاس مگوائے گا تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے تو آپ اس کو کیسے جوٹتے ہیں اس سٹیپ کو دیکھیں چینی اور کپاس کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا موڈی صاحب کے خط کو بھی میں لینگویج کے حوالے سے دیکھ لوں وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس خط کو میں نے دو تین دفعہ پڑھا ہے اس سے جو ہے نا وہ لینگویج سافٹ ہے لیکن سٹینڈ چینج نہیں ہوا یہ بڑی امپارٹن چیز ہے ہمارے آڈینس کے لئے پاکستان کا جو خط ہے اس وہ کہ آپ کشمیر کو مقبوزہ اور اکوپائیڈ کشمیر کہتے تھے جو کہ آپ کے خیال میں اب نہیں رہی چونکہ آپ کا کوئی اندر ہی اندر کو بات ہو گئی تو وہ سٹینڈ چینج ہوتا ہے جبکہ موڈی صاحب کے خط میں سافٹ ہے اس میں ایک طرح کا جو ہے وہ دوستانہ لہجہ ضرور ہے لیکن جو سٹینڈ وہ اس لئے چینج نہیں ہوا کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کی ہے نا جی کہ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا جو ہے ایٹماسفیر جو جس میں کہ ٹیررزم اور ہاسٹل ایٹیز سے جو ہے انہوں نے لفظ استعمال کیا فری فری آف ٹیررزم غالباً فری یا وہ لفظ ایکزیکٹ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا جو انہوں نے یوز کیا تو وہ اس لفظ کا مطلب اس کی پورے فکرے کا مطلب یہ ہے کہ آمن کے لئے شرط بنیادی یہ ہے جس طرح کہ انہوں نے رکھی کہ آمن کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ جمعہ ان کشمیر کا ڈسپیوٹ ریزالب کیا جائے اس طرح موڈی صاحب کے خیتمیں شرط جو بنیادی رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ برہ سغیر کو جو ہے وہ ٹیررزم اور ہاسٹل ایٹیز سے فری قرار دینا بنیادی پری کنڈیشن ہے اب یہ انڈیا کی پوزیجن ہے رائٹ فرام نائنٹین فورٹی سیون اگر یہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو بری لگتی ہے تو میں اس میں کوئی معذرت بخواہ رویہ اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں چونکہ یہ ان کو اس وقت ہی سوچنا چاہیے تھا یہی بات ابھی میں نے لینگویج کی کی کہ آپ لینگویج ایسی یوز کیوں کرتے ہیں جو سسٹینیبل نہیں ہے یا کسی سیبل کامیونیکیشن کے اندر جو ہے اس کے لئے جگہ نہیں بچتی سپیس نہیں بچتی اور وہ آپ کو کسی طریقے سے فائر بیک کرتی ہے یہ تو یہی تو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ انتاب سندی کے راستے اختیار نہ کریں تو یہ جو کہ انڈیا کا ڈے ون سے یہ انسیسٹ اسی پہ وہ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ریلیشنشپ نارملائز ہو سکتی ہے and we can live like neighbors good neighbors لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ جو تیررزم آسٹلیٹیز ہیں ان کو ختم کیا جائے وہ position exactly اس قط میں آپ دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں بالکل یہ clear فکرہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ language ان کی بھی change ہوئی لیکن stand change نہیں ہوا اب اس کے جواب میں میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو next چونکہ یہ اب بہت کلیریفائی ہو گئی situation تو پاکستان کو next جو address کرے issue وہ terrorism اور austerity بے شک وہ ساتھ میں جمہو کشمیر dispute بھی چلتا ہے وہ تو ان کی طرف سے ہے وہ چلے گا لیکن کیا stand ہے ان کا terrorism اور austerity کیا اس کو وہ جمہو کشمیر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور terrorism کو اور یہ تو پسندی اور آزادی کی تحریک بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر انہوں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ جو اسلامی فنڈامنٹلیزم کی طرف سے جو all out assault ہوا تھا people of کشمیر پہ اور territory of کشمیر پہ that was not a freedom fighting freedom fighting کے جذبات ہونا اپنی جگہ ایک بالکل الگ چیز ہے ان کی موجودگی ایک الگ چیز ہے اس کی تحریک کی موجودگی ایک الگ چیز ہے لیکن جو کچھ on ground ہوا وہ تو ایک assault تھا fundamentalist terrorist organizations کی طرف سے ایک دردی اس کے people اس کے culture اس کی tradition اور اس کی history پہ تو کیا وہ اس پہ still stand کرتے ہیں کہ اس کو وہ terrorism نہیں سمیتے یا پھر وہ یہ موجودگی صاحب کو اب بتائیں دوسرے ختم ہیں کہ ٹھیک ہے جناب جو آپ کی پہلی condition ہے free of terrorism we are willing to do this ہم نے یہ یہ کر لیا اور یہ جو مزید اس طرح کی کوئی کوفتیں ہیں جو وہاں پہ terrorism پھلا سکتی ہیں اور across the border وہ بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ city of مظافر آباد میں جو کہ capital of ازاد کشمیر ہے یا اس طرح کے علاقوں میں تو ان کے بارے میں ہماری یہ policy change ہوئی ہے and we are going to deal with this austral ladies کا بھی تعلق ظاہر ہے اسی سے بنتا ہے تو اس کے بعد میرے خیال میں اگلے step کی طرف ہم جا سکتے ہیں بہت اہم بات کی یہ واقعی بڑا اہم نکتہ ہے کہ اس خط بازی کو اگر دیکھا جائے تو پرائم نیسٹر نینڈرہ موڈی کا لہجہ ضرور دوست آنا ہوا ہے لیکن stance ان کا یا stand ان کا وہی ہے جبکہ پاکستان کا stance اور stand بھی change ہوا ہے یعنی ایک طرح سے تسلیم کر رہے ہیں اب یہ سب تبدیلیوں کے بعد ہم اگلے مرحلے میں اب داخل ہو چکے ہیں بشانی صاحب trade کی بات چیز بڑے ہی خوشگوار انداز میں پاکستان کے نئے finance minister نے کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے چینی سستی ہو جائے گی ہم وہاں سے پندرہ پندرہ ہزار میل سے مگوارے تھے اب بالکل سات بارڈر کے پاس بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ساری صورتحال جو ہے نا یہ اب سامنے آ رہی ہے دیکھیں یہ صورتحال بہت critical ہے چونکہ جو انہوں نے برس اگیر تقسیم کیا تھا اس میں بھی کھانا پینو ایک بڑا فکٹر تھا کھانا پینو جو ہے that was one of the biggest کہ ہم گائے کا گوشت کھائیں گے جو ہمیں کھانے سے روکے گا کوئی علمگہ روکتا کوئی نہیں تھا لیکن وہ حیال کرتے تھے چونکہ گائے کا گوشت آج بھی اندستان میں جو کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں جو اس پہ اتراز کرتے ہیں وہ بھی چل رہا ہے اور زندگی یہی ہے اسے چلتی رہتی ہے تو یہ آلو پیاز ہو گیا چینی آٹا ہو گیا یہ چیزیں ہو گئی تو یہ تو ظاہر ہے زندگی کے مسئلے یہی ہوتے ہیں اور یہی اصل میں پالیٹکس کے جو ڈائمنشنز ہیں اور جو لینڈسکیپنگ ہے اس کا تائین کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے مسئلے ہیں حالکہ یہی مسئلے ہیں چونکہ برس اغیر میں جو کروڑوں کی تعداد میں عوام بستے ہیں ان سب کی بنیادی ضرورتیں یہ ہیں اس میں امیر ہوں غریب ہوں طبقاتی فرق سے اٹکے بھی تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ دیکھیں ایک فیکٹر میں اس کو تو اسری کے ذمہ اس کو بہت ڈیپ فیلاسفیکل نکتہ نظر سے جب دیکھتا ہوں تو مجھے تو بہت کلیر یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ دی کورس آف ہسٹری جو ہے یہ آلویز جو ہے وہ ایکانومی اور ایکنامک ضرورت جو ہوتی ہیں کسی ملک کی کسی ٹیریٹوری کی یا کسی خطے کی وہ اس کو تیہ کرتی ہیں اور تاریخ کا کورس جو ہے وہ ان چیزوں سے جڑا ہوتا ہے اس کو اب چھوڑ کے نہیں نکل سکتے یہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ تیاریاں جنگیں جہاز یہ ساری چیزیں بھی اس کا مقصد بھی الٹی میٹلی وہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں ان کا جو ایک اس لیے یہ امپارٹنٹ چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی کچھ لوگ یہ کہتے تھے جب برسگی تقسیم ہو رہا تھا کہ بھائی یہ سارا جو ہے وہ بزنس کا کھیل ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان دعاوں کو یہاں سے نکال دیں گے تو ہمیں بزنس کرنے کے زیادہ مواقع مل جائیں گے اپنے علاقوں میں کچھ لوگوں کی نظریں زمینوں پہ ہیں کہ ہم زمینوں پہ قبضے کر دیں گے کچھ گیت اور کلیان ان کو اچھے لگتے ہیں اور یہ ساری ان کی جو کہانی ہے اس کے پیچھے ان کا ایک بزنس انٹرسٹ تھا جس کی بنیاد پہ وہ اپنی جگہ نہیں دیکھ رہے تھے مطیدہ اندستان کے اندر تو انہوں نے جو ہے اس کو تقسیم کرایا اور ایب چونکہ ان کا بزنس انٹرسٹ یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم مطید ہو جائیں یعنی تو مطید سے مراد تھوڑے سے یونائٹڈ چونکہ ایک اپنا فرنچائز کھول کے بھی انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور کیا نقصنات ہیں اور ملک کیسے چلتے ہیں اور ملک الگ لے کے چلانے کہ کیا کیا جو ہے وہ ضروریات ہوتی ہیں تو اس لیے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ جو ہے بزنس ایز یوزیل جو کہ نائنٹین فورٹی سیون یا اس سے پہلے تھی تو اس پہ اگر ہم چلے جائیں اور بزنس کے نکتہ نظر سے پھر برے سغیر کی لوگوں کو جو ہے وہ یونائٹ کیا جائے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جدید سوچ ہے تاریخ کی ایک ترقی پسندہ نہ سوچ ہے زمانہ جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ نئی ضروریات کے مطابق نئے چیلنجز جب سامنے آتے ہیں تو ان کو آپ نئے نظریات کی روشنی میں ریزال کرتے ہیں اب ظاہر ہے ٹو تاؤزن ٹوانٹی کے جو ایشیوز ہیں ان کو نائنٹین فورٹی سیون میں سٹاک ہو کے بھی نہیں آل کر سکتے تو اس میں اگر آج برے سغیر سے جو غربت ہے بے روزگاری ہے عوام کی جو صورتحال ہے وہ بدل سکتی ہے بارڈر اوپن کرنے سے بزنس کھولنے سے ٹریڈ ان انویسٹمنٹ سے جیسے کہ دنیا میں ہوا اور ان فیکٹ دیس اس ٹرو چونکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ترقی ہوئی وہ اس کے ساتھ جڑی رہی تو اس کا فائدہ دیفینٹلی ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی بھوری بات نہیں میں اس کو نیگیٹیوی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب تجارت جو ہے وہ برسغیر کو یا انویسٹمنٹ جو ہے وہ دوبارہ جھوڑ سکتی ہے بلکہ میں پازیٹیولی اس کو کہہ سکتا ہوں تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شگر اور کارٹن جو ہے یہ دیکھیں نا کہ جب ضرورت ہے آپ کی پڑی تو آپ نے اس کو کس طریقے سے ایکسپٹ کر لیا ایک معاشی ضرورت جو کہ ایک طرح کی کمپیلنگ قسم کی ضرورت تھی اس طرح باقی چیزیں بھی آئیں گی تو کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ پہ وہاں موجود ہے اور میں اس پہ کہیں گھنٹے آرگیو کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس کی صحت پہ اثر اگر کوئی پڑے گا بھی کشمیر کس مسئلے کے یا اس کو ڈسپیوٹیڈ اور ڈسپیوٹیڈ سامنے میں تو وہ پازیٹی بھی پڑے گا یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ تجارت بند کر کے بندوقیں تان کے بیٹھے رہیں تو مسئلہ کشمیر حال ہو جائے گا وہ ہم نے دیکھ لیا نصف صدی کے بعد ساتر سال ہم نے اس پہ لگا دیئے اس سے کچھ نہیں ہوا بلکہ بدتر سیچوئیشن ہوئی تو اس لیے میں سامنیتا ہوں کہ ڈس اس ای پازیٹیو سٹیپ اور اس کے آویسلی میری اس پہ بہت ساری ٹیکس بھی ہیں کہ یہ اس میں بدیانتی کا انصر بھی شامل ہے بہت آوالوں سے پاکستان کی جو پالیسی رہی ہے پہلے اس کے اندر بھی ایک بیڈ انٹینشن یہ تھی کہ عوام کو کبھی نہ اعتماد میں لیا گیا نہ عوام کے مفاد میں تھی جو بھی پالیسی اس کی انڈیا یا افغانستان کے بارے میں رہی ہے ایک سیکریٹیو قسم کی انٹائی پیپل انٹریسٹ پالیسی کے طور پہ ہی رہی ہے اور ایپ بھی ایسے ہی ہے عوام سے ڈسکس ہی نہیں کیا گیا پاکستان میں پارلیمنٹ ہیں ازاد میڈیا ہے ازاروں قسم کے فورمز ہیں ترہ ترہ کی پولٹیکل پارٹیز اور سیول سوسائٹی کے گروپس ہیں تو آپ نے ڈسکیشن ہی لانچ نہیں کی پہلے نہیں آپ نے یہ ڈسکیشن لانچ کی تین سال پہلے کہ ہم ساری تجارتیں بند کر کے ارچیز بند کر کے تو دشمنی کی طرف جا رہے ہیں بس آپ فائرنگ کھول کے ل او سی پہ بیٹھ گئے تو اب بھی آپ نے عوام کو کسی خاطر میں لائے بغیر آپ نے بندوق جو ہے وہ بند کر دی وہاں پہ گولی اور آپ نے تہہ کر لیا کہ اب ہم نے آلو پیاز لینا ہے اور بیچنا ہے تو یہ ایک تھوڑی سی بات ہے کہ عوام کو اعتماد میں اگر یہ لے لیا جاتا ڈیبیٹ بنا دیا جاتا تو میں سمیتا ہوں کہ یہ دونوں گاورمنٹس کو اور خوشاں پاکستان گاورمنٹ کو یہ ایک بہت بڑی اخلاقی سپورٹ ملتی عوام کی طرف سے پاکستان میں اس نے یہ کہاو کہ ہم ہندوستان سے دوستی نہیں چاہتے مجھے اگر کچھ ایسے لوگ ملے بھی تو وہ ایسے تھے جو نفرتوں سے بہرے ہوئے لوگ جن کے سینے میں جو ہے عجیب و غریب قسم کی جو ہے دشمنی غصہ اور ایک جالت کا طوفان چھپا ہوا ہے اور وہ جو ریالیٹیز ہیں ان سے بہت دور ہیں کہ دشمنی بھی کرنے کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں اور وہ بھی کسی طریقے سے ہوتی ہے کسی برابر کے لوگوں سے ہوتی ہے کن لوگوں سے یہ ساری چیزیں کوئی عوشمند اس سے انکار نہیں کرتا تو وہ بھی ایک تھا تو تیسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو ڈچ کیا گیا جو کہ بہت اچھا اس طریقے سے بھی ہوا کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے ان کو ٹاؤٹیزم بڑا شوق تھا وہ ٹاؤٹیزم جو ہے وہ اسلام آباد کا کریں یا دلی کا کریں کسی نے کہ بھی ان کو خط نہیں لکھا خود ہیں ٹوپی پہن کے وہ ایک خاص قسم کی کراکلی قائدیازم محمود علی جناہ کی اور جیکٹ پہن کے تو خود وہ جا کے تو ان دارال حکومتوں کے اور ایمباسیوں کے جو ہے نا تواف کرنے کا ان کو شوق تھا پیسے لینے کا شوق یا تھا پیسے لے کے اپنی قوم کو تقسیم کر کے ان کے اندر نفرت اور تقسیم در تقسیم کا عمل کریئیٹ کرنے کا شوق تھا اور وہ سمیتے تھے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں چونکہ ہم دلی میں بھی جا کے ایمباسیوں میں ہیں اور دارال حکومتوں میں مل سکتے ہیں اور اسلام آباد میں بھی تو ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ گیم چلتی نہیں یہ جو سیاست کا مطالق گیم ہوتی ہے یہ آخری تجزیہ میں عوام کی گیم ہوتی ہے اور یہ صرف عوام کے ذریعے ہی چل سکتی ہے تو میں سمیتا ہوں کہ یہ بھی ایک گوڈ لیسن ایف آر دیم ٹو ٹیک ہوم جی بشانی صاحب آپ نے کہا کہ وہ جو بندوقیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے وہی فیصلے کرتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں وہی ہوائی فیصلے بھی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ریالیٹی ہے لیکن اب یہ ایفیکٹس ہیں کہ اس وقت ہارٹ آف ایشیا کی کانفرنس تاجکستان میں ہو رہی ہے جس میں افغانستان کا مسئلہ بھی ہے اب ساری دنیا کی نظریں چائنہ ایران افغانستان بھارت پاکستان اور وہ ایشیا کی طرف ہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بیٹل فیلڈ چاہے ایکانومی کی ہو چاہے جو بھی آپ کہہ لیجئے کسی بھی طرح کی تناؤکی وہ بیٹل فیلڈ اس وقت وہی ساؤت ایشیا اور ساؤت ایسٹ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز اور عرب کا پاکستان سے یہ کہنا ہے کہ آپ چائنہ کے چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں دیرے دیرے اپنے مسائل بھارت سے حل کریں اور پہلے بھی آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ بہت بار پیس ہوا امن کی آشائیں ہوئیں سب کچھ ہوا لیکن اس بار مختلف داستان یوں لگتی ہے کہ امریکنز نے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی پہلے وہ پاکستان جو کچھ کرتا تھا امریکنز آنکھیں بند رکھتے تھے عرب کنٹیز بھی بند رکھتے تھے اب وہ بھارت کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں اور پاکستان نے دو دھائیس سال میں عزمہ کے دیکھ لیا امران خان کی گورنمنٹ میں سارے حربیں عزمہ کے دیکھ لیے لیکن کوئی اوپننگ نہیں ہے اب ان کو یہی اندازہ ہوا کہ پوری دنیا بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان اپنی پالیسیاں ترک کر دے صحیح معنوں میں آپ کو بھی یہ کیا سرائیاں نظر ریالٹی کے طور پر نظر آتی ہیں یہ کیا سرائیاں ہی لگتی ہیں نہیں میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کیا سرائی سے بہت آگے اور حقیقت کی نزدیک ترین چیز ہے جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو خود پاکستان کے پالیسی میکر جو بات کہہ رہا ہے نا ایک طریقے سے کہ جی بہت عرصے سے بین الاقوامی برادری مل کے تو پاکستان کو گہرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ سنٹنس ان کا ہے یعنی میں ان کے موں سے ری پروڈیوز کر رہا ہوں لے کے تو وہ ایک نیگٹیف تنکنگ ہے نیگٹیف تنکنگ یہ ہے کہ آپ اپنی ارکات اور سکنات کی وجہ سے جو وہ جو ہے نا ایک وہ ہوتا ہے شرارتی بچہ جو کہ ہمیشہ ٹربل میں ہوتا ہے بیکاز اف ایز ارہیر ایکٹیویٹیز تو وہ یہ ریال آئیز نہیں کرتا کہ یہ میری جو ٹربل ہے یہ ہمیشہ میری اپنی میکنگ ہے چونکہ میری اپنی جو شرارتیں ہیں اور جو ارکات ہیں اس کی وجہ سے تو بجائے اس کے کہ وہ پھر ایک پرسنلیٹی ڈیولپ کرتا ہے بلہیم گیم کی کہ جی وہ پڑوسی کے بچے کا گصور ہے وہ دوسرے کا یہ پاکستان کی بزارت خارجہ کا میں نے نوٹ کیا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں جو فیلیر کی ڈیفینیشن ہے جو کیٹسٹروفک کیزم کی فیلیر اپنے کام میں اور ان کمپیٹنسی اس کی کوئی اور متبادل مثال بزارت خارجہ کے مقابلے میں نہیں جتنی پاکستان کی ہے وہ اب دیکھیں کہ بلینز آف ڈالرز وہ پھونک گئے اللہ اللہ انتلالوں میں اور اسی ناکام پالیسیوں میں ناکام پراجیکٹس پہیں پوری دنیا میں پیسے دیتے رہے وہ میڈیا سے لے کے تو یہ جو ٹاوٹیزم انہوں نے ڈیکلیئر بنایا ہوا ہے اور یہ دابتیں اور یہ بریانیاں اور یہ کیمیونیٹی جالی لیڈر وہ ٹوپیاں پہن کے تو پگڑیاں پہن کے تو کپڑے پہن کے گھومنے والے جو کہ جن کو پاکستان میں کسی کو پتا ہی نہیں کون تھے کیا بیچتے تھے تو وہ باہر آ کے تو ایمبیسیوں کے ساتھ مل کے تو کیمیونیٹی لیڈر بن گئے اور جن کا نہ کوئی ماضی ہے نہ کسی کو پتا ہے وہ تو پھر ایک لمبہ ایک الگ سبجیکٹ ہے پورے پروگرام کا لیکن یہ سارے جو ان لوگوں نے فیلیر کا ایک میں کہتا ہوں کہ مکمل تصویر پیش کی تو اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ فکر آئی جات کیا جی کہ دنیا مل جل کے ہمیں گیر رہی ہے بجائے یہ دیکھنے کے اپنے گھرے باہر میں جانکے کہ ہماری پالیسیاں غلط ہیں اور ہم اپنی پالیسیوں کے ویسے خطرات میں گر رہے ہیں جس کا آپ نے دیکھ لیا وہ فیٹی ایف جو فائننشل ٹاسک فورس کی حوالے سے جو ان پر پابدیاں دی کر مطلب آئیسولیشن ٹوٹلی انڈ ایبسلوٹلی جو ہے وہ ایکنامک اور پاکستان کے اندر جو پالیسی میکر لیڈنگ اور کمران طبقات کی ایکانومی اور ملک کو نائٹ میئر سے نکال کے ایک نارمل روڈ پہ ڈالنے کا اب دیکھیں تین سال ہوگے پرائیم نیسٹر صاحب کو اس بات پہ لڑتے ہوئے کہ ہم آئی ایم اپ سے قرض لیں یا نہ لیں جیسے ان کے پاس کوئی چائز ہے کہ جی ہم نہیں لیں تو کوئی دوسرا راستہ ہے نا میں آپ سے قرض نہیں لوں گا تو کسی دوسرے دوست کو کہہ لوں گا تو پھر میں طے کروں کہ میں آپ سے لوں یا نہ لوں جب ایک بندے کے پاس کوئی آپچن ہی نہیں اور آپ آئی ایم اپ کے قرض سے بچنے کے لیے کبھی کسی ایک عرب کا دروازہ جو ہے وہ کھٹ کٹاتے ہیں کبھی دوسرے عربش انشاء کا دروازہ کھٹ کٹاتے ہیں اور سامنے کھٹ کٹاتے ہیں وہ کہہ کے بھی کہ جی ہمیں آئی ایم اپ منظور نہیں اور آخر میں آپ تین سال کا وقت ضائع کرنے کے بعد یہ ڈیزائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں جی آئی ایم اپ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں نا جی اب آپ دیکھیں کہ نیکسٹ سکس منت میں پاکستان کے میڈیا اور آفیشل جو سٹیٹمنٹس ہیں اس میں آئی ایم اپ کو ایک بہت ہی نیک باز اور پتہ نہیں کیسی ایک قوت بنا کے پیش کیا جائے گا علموہ کہ پوری دنیا کو پتا آئی ایم اپ کیا ہے اس کا رول کیا ہے اس کے ایفیکٹس کیا ہیں لون کی کنڈیشنز کیا ہیں یہ کوئی مطلب ہے ایکانومی کی اے بی سی دنیا میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے لیکن اب اس کو اس طریقے سے بنا کے پیش کیا جائے گا یہ فیلیر ہے آئون ایکنامک فرنٹ آئون میلیٹری فرنٹ تو خیر جو جنگیں ہوئی وہ اب خود جنرل بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے جو غلط پالیسیوں تھی اس کے انتیجے میں ہم یہاں پہ آگے جو انڈیا کے ساتھ تین جنگیں ہوئی افغانستان کے وار میں جو آپ نے حصہ لیا جنرل باجوا کا وہ جو اس دن خطاب تھا اس میں ایک بڑی چیز یہ بھی تھی کہ ہم نے جو چیزیں جو بیج بوئے ہیں وہ کٹ رہے ہیں اور that was really true کہ ایک آپ نے جو فرنزی اور ایٹ مانگرنگ کی پالیسی آپ نے اپنا ہی تھی ملیٹریلی against انڈیا اور اگین افغانستان اس کا آج آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں politically آپ کا failure دیکھیں کہ ڈیمارکریسی میں پاکستان کی جو standing ہے ہر چیز میں کسی میں بھی جب کامیابی آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ blame game ڈونڈتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہم کو گیر رہی ہے حالانکہ آپ اپنے آپ کو گیر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ادھر ادھر سے گمہ پھیرا کے ایک اندھے کوئے میں جو ہے وہ دھکیلتے رہیں ساتر سال سے اور اے باپ آپ کو اندھا ہو گیا کہ اب اس سے نکل لیں کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دیر آئے درست آئید والی بات ہے بشان صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ language change ہو رہی ہے اور international scenario change ہو رہا ہے وہ سب سے important ہے یہ جو language change ہو رہی ہے یہ اس طرح کی language شاید نہیں ہے جس طرح پہلے بھی ہوتی رہتی تھی اب international scenario change ہو گیا اس ساری صورتحال میں کیا آپ کو اس کی possibility نظر آتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان اور بھارت کے بیچ خاص طور پر کشمیر کی LOC کا جو border ہے وہ تھنڈا ہو جائے اور اپنے اپنے طور پر شانت رہ کے لوگ آنا جانا شروع ہو جائیں تو اس سے مسئلہ کشمیر خود ہی حال نہیں ہو جاتا بے شک وہ کچھ حصہ در پاکستان میں رہے کچھ حدر رہے لیکن وہ ہیٹ ختم ہو جائے آنا جانا ہو جائے اور لوگ ملتے رہے تو ایسا کوئی آپ کو نظر آتا ہے امکان دیکھیں جی یہ تو پہلے دن سے میرا یہ سٹینڈ ہے کہ جب تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے یہ دشمنی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک مسئلہ کشمیر آل ہو ہی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر ایکچولی ریفلیکٹ کرتا ہے ان کے یہ سارے جو ٹینشنز ہیں اور کانفلیکٹس ہیں اور جس دن آپ نے یہ ٹینشن یہ کانفلیکٹس یہ سارے ایشیوز ختم کر دیئے اس دن مسئلہ کشمیر خود و خود آل کی طرف تو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مسئلہ کشمیر اتنا بڑا مسئلہ ہے بھی نہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ اس لیے ہے کہ ان دو ملکوں کے درمیان جو خطے کی دو بہت ہی پاورفل قسم کی کانٹریز ہیں ان کے لیے ایک بڑا ایشیو ہے تو اس ایشیو کو پھر وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کوئی بھی گیو اپ کرنے کے لیے یا سرینڈر کرنے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اس لیے وہ اتنا بڑا نظر آتا ہے اگر ان کے درمیان یہ باقی ساری ٹینشن ختم ہو کے ایک پورا من پیس فل کو آپریشن تجارت انویسٹمنٹ جیسے کہ باقی دنیا میں ہوا یہ کام شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ایٹی پرسنٹ مسئلہ کشمیر حال ہو جاتا ہے اس کے بعد آخر میں کچھ جائر لے جاتی ہیں فارمل ایٹیز جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کہ جی ایل او سی کو کیسے آپ ری ڈیفائن کریں یا اس کو کس طریقے سے جو ہے ری ٹھنک ری ویزٹ کریں کہ اس کی کہاں شکلیں ہونی چاہیے اور یہ آبادی کے درمیان کوئی پرابلم نہ ہو اس کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ ایر ریلی وینٹ بنا سکتے ہیں پاپولیشن کے درمیان جو گوڈز اور سروسز کی جو بیسک ٹرانسپورٹیشن ہے وہی ایک مسئلے کا ایٹی پرزنٹ آل تو وہی ختم ہو جاتا ہے اور میں سمیتا ہوں کہ یہی ایک اپروچ ہے جس کے اندر بہت سارا اسٹاریکل ایکسپیرینس بھی ہے دونوں ملکوں کا اور ایلٹی میٹلی اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ریلیشنشپ نارمل ہو جاتی ہے تو میں سمیتا ہوں کہ ویڈن یئرز اور فیو یئرز جو ہے وہ مسئلہ کشمیر آل ہو جاتا ہے اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے ہاں یعنی وہی آخری جملہ جو آپ سے میں سننا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اپنی اپنی حدیں بھی رہیں سرحدیں بھی رہیں لیکن تعلقات اتنے دوستانہ ہو چکے ہیں کہ ایک نارمل ویزے پہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں سری نگر سے مظفر آباد اور مظفر آباد سے ادھر جا رہے ہیں کوئی تھریٹ نہیں ہے کسی کنٹری کو ایک دوسرے سے تو میرا خیال ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں پیچھے رہتا بلکل صحیح بات بہت شکریہ بشانی صاحب بات چیت ہم کرتے رہیں گے یہ باڈی ہی اہم ڈویلمنٹس ہے چونکہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے ہمیشہ ایک کلیر پکچرز دی ہمارے ویوز کو فور ایری ویری لانگ ٹائم میں کہوں گا جب سے یوٹیوب اجاد ہوا ہے دس پندرہ سال سے چونکہ آپ اور ہم وہ بانیوں میں سے ہیں اس موضوع پہ بات کرنے والے تو وہ یہ بات چیت اب میرا خیال ہے اس نہج پہ آگئی ہے خدا کرے بھگوان کرے قدرت کرے جو بھی نام دے لیجئے کہ شاید ایسا ہو جائے جیسا ہم سوچ رہے ہیں بہت بہت شکریہ بشانی صاحب شکریہ جناب تینکیو بات چیت سن رہے تھے تھرڈ اپینین میں جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب کی میں اور حمید بشانی صاحب کام از کام کو بارہ سال سے یوٹیوب پر یہ بات چیت کر رہے ہیں اور یوٹیوب کی اپنی عمر شاید کچھ چودہ پندرہ سال ہی ہوگی ہارلی اور میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم مسئلہ کشمیر پر بات کرنے والے ساؤتیشین آرڈینس کے بانیوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ بات چیت شروع کی اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں یا شاید دیکھ سکتے ہیں یا شاید آپٹیمسٹ ہیں کہ شاید آئندہ ایک دو سال میں صورتحال جو بشانی صاحب سجیسٹ کر رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں شاید ہم دیکھ سکیں جس میں اس ریجن کا بلا ہے سب لوگوں کا بلا ہے اور وہی امن ہے سچا جس کی بات پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی نے کی کہ آپ یعنی جو بھی فری قین ہے ٹیررزم سے اپنے آپ کو دور رکھیں آج کا ہمارا خصوصی انیلیسز تھرڈ اپینین میں دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں آپ کانٹیبیوٹ بھی کیجئے تاکہ جو سفر ہم نے بارہ سال سے شروع کیا ہے اسی طرح ہم آگے چلتے رہیں ٹیک ٹی وی ساؤتھ ایشیا ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ جائیے یا اسی یوٹیوب کے چینل پر ڈونیٹ کا بٹن آپ کلک کیجئے پے پال یا کریٹ کارڈ یا پیٹری آن کے ذریعے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آخر میں پھر ایک بار آپ سب کا شکریہ سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفیکیشن پٹن